اس اسی کا جو انٹر لیبل ویکنسی ہے اس کا اگزام آخر ہوگا کی نہیں ہوگا کب تک ہوگا دوہزار چوبیس میں ہونے کے چانسز ہے کی نہیں جو تیچرز لوگ جو ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں رہے کہ کیسا مطلب بہلا بنایا ہوا ہے پورا اگتم کے اب ہوگا کیا ہوگا اگتم بہت الگ لیبل کا ماہول ہے یوٹیوب پہ آپ سب کو تو پتا ہی ہے ریالیٹی کیا ہے کہ کب تک پیپر ہونا ہے یہ جو آپ کا فرم کریکشن کا ڈیٹ اور ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے لیے جو آپ کا ڈیٹ پہ ڈیٹ دیا جا رہا ہے مطلب اتنا زیادہ ایکسٹینشن اتنا لمبا ایکسٹینشن جو دیا گیا ہے آخر اس کا ریزن کیا ہے اس میں مطلب کیا لگ رہا ہے آپ کو پیپر ہوگا آپ کا آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کو ایسے جو تیاری کر رہے جو یوٹیوب پہ آ کر کے جو لمبا لمبا آپ جو ہے اتنا ہر دن ایک دو گھنٹہ کا لائیو کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں اس پر کمنٹ سیکسن میں کچھ بھی چل رہا ہے یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں کیا ہوگا اس سے آپ کے اور اگزام جو آپ نے تارگیٹ کیا تھا اس کا تیاری ہو رہا ہے یا پھر اس کا ہی ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یا پھر کب تک اگزام ہوگا کچھ مطلب کیلیریٹی ہے مائنڈ پہ یہ ساری چیزیں مطلب آپ دیکھ کر کے آپ کو آپ تک تو لگ گیا ہوگا کہ کب تک پیپر ہونے کی چانسے سے نہیں لگایا تو میں آپ کو ابھی آج اس ویڈیو میں فیل کراؤں گا کہ پیپر کب تک ہونا ہے اور یہ ساری چیزیں جو آپ کا فرم ایکسٹینشن اتنا ہو رہا ہے کریکشن کا جو ڈیٹ دیا یہ ہے ایٹین تھ مارچ تک آپ کا ڈیٹ دیا گیا ہے اس ڈیٹ مطلب یہاں تک آپ کو جو ہے اپنا ڈاکومنٹ ہوگا ہے سارا مطلب جو بھی ہے کریکشن کرنے کا اس کے بعد ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کا ڈیٹ آپ کا ایٹین تھ مارچ تک دیا گیا ہے یہ سیکنڈ ٹائم دیا گیا ہے مطلب ایکسٹینشن کا جو ہے سیکنڈ ٹائم ہے یعنی ایٹین تھ مارچ تک بڑھا دیا گیا ہے آپ سبھی نے اپلوڈ کر دیا ہوگا جو بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے اور جو بھی آپ نے ایڈٹ کرنا تھا آپ نے سب کر دیا ہوگا اور ابھی آپ تیاری پہ لگے ہوں گے آپ جی کے کا کلاس اٹینٹ کر رہے ہیں لائیو اور ریزننگ کا کہ رہے ہوں گے م disco раб، جیتنے alguns کا کر رہے ہوں گے کرنٹ ایٹریٹس کا کر رہے ہوں گے یہ سارے چیئے ہیں آپ لائیو اٹینٹ کر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہیں چار پانچ گھنٹر لگا رہے ہوں گے. مجھے جاں تک لگ رہا ہے کیونکہ زیادہ بچے دیکھ رہے ہیں ایسے لائیو تو سی Parent کے بارے میں سبھا ہوں گا اب یہ آپ امپورٹن جو میں نے جس ٹائٹل کو لے کر کے ویڈیو بنایا ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ اگزام آخر کب تک ہوگا دیکھیں یہ پیپر اگر جب آیا تھا اس کے بعد جو فرسٹ ایڈیٹ کا اپشن دیا تھا اگر وہ اس پر ایٹین فیب تک اگر کمپلیٹ ہو چکا ہوتا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ اپریل میں ساید ایک پیپر ہو جائے فرسٹ ویک تک بٹ اب نہیں کوئی چانس ہے اپریل میں میں لوگ سبا کا الیکشن ہے اور بیہار میں الیکشن کا ماحول تو آپ جانتی ہیں یہ کیسا رہتا ہے جاہے وہ ادھان سبا ہو یا لوگ سبا الیکشن ہو الیکشن کا ماحول رہتا ہے اور اچار سنیتہ بھی ہے ساری چیزیں یہ الیکشن میں آپ مجھے نہیں لگتا کہ possible ہے الیکشن مطلب اگزام کرانا اور اس میں کانڈیڈیٹس جو ہے 25 لاکھ تک جو ہے آپ فارم فیل کیا ہے مطلب زیادہ ہی مور دن 25 لاکھ مطلب 25 لاکھ جو ہے ایک ایوریج مطلب بولا گیا ہے اور لوگ جو سورسے سے آٹی آئی سے پتا کی ہیں کہ 25 لاکھ تک جو ہے فارم فیل کیا گیا ہے بہت زیادہ بڑا نمبر ہے یہ 25 لاکھ سے سٹوڈینٹ کا فارم فیل کرنا اتنے زیادہ مطلب اتنا بڑا جو ہے اگزام یہ ہو گیا کہ اتنے زیادہ کانڈیڈیٹس ہیں اور اس کا اگزام فیرلی مطلب کنڈکٹ کرانا اتنا آسان جو ہے اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے بحار گورنمنٹ کے لئے بہت ہی مشکل ہونا کیونکہ پیپر لگ کا یہ کافی عام ہو گیا ہے एپ میں بھی پیپر لگ ہو رہا ہے ایم پی میں بھی ہو رہا ہے رجستان میں بھی ہو رہا ہے بحار میں بھی ہو رہا ہے ہر جگہ پیپر لگ پہ لگ ہو رہا ہے اور اتنے زیادہ کانڈیڈیٹس کا اگزام کرنا استنا دن سے ویٹ کرتے ہیں اس کے لئے بھی پریشانی ہے گورنمنٹ کے لئے بھی پریشانی ہے تو اس کافی سوچ سمجھ کر جو ہے پیپر کرا جائے گا اور یہ جو بتایا جارہا آپ کو یوٹیوب پہ آپ سن رہے ہیں کہ پھلانا ڈیٹ کو آگیا پیپر ہوگا آپ کا آگیا ڈیٹ یہ ساری چیزوں سے آپ دور رہیے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے پیپر کب تک ہوگا پیپر جو ہے اگر دوہزار چوبیس میں ہونا ہے تو آپ کا آگست سپٹمبر تک ہوگا مجھے جہاں تک لگ رہا ہے اگر سپٹمبر اگر اتنا نہیں گیا تو جون جولائی تو جائے گا جون نہیں جولائی اگست یعنی جولائی اگست یہ دو جولائی اگست تک ہوگا نہیں ہوا تو پھر آپ کا یہ اینڈ میں جائے گا نومبر میں پیپر ہوگا آپ کا اگر اینڈ میں گیا تو اور یہ ویکنسی جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ 2024 میں یعنی اس سال کلیر ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے 2025 ویدھان صبح چناؤں تک جا سکتا ہے ویکنسی تو آپ جو کر رہے ہیں آپ ٹیسٹ دیجئے آپ نے اگر تیاری ابھی تک کر لیا ہے تو اس کا ٹیسٹ دیجئے ہر دن ایک ٹیسٹ دیتے رہی ہے ہر دن نہیں دے رہے تو ویک میں دو تین دیتے رہی ہے ٹیسٹ دینا ہے ریزننگ کا پریکٹس کیجئے اور باقی اس سے پہلے آپ نے جو پیپر ٹارگیٹ کیا ہے جو بچے جو ہے سنٹرل سسسی کا پیپر مطلب تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے آپ پریکٹس کیجئے محنت کیجئے انگلیش کو جنہوں نے چھوڑ دیا تھا انگلیش پہ تھوڑا سا دھیان لیجئے کیونکہ اگر آپ ڈیڈیکیٹڈلی اسی پہ اگر فوکس کریں گے اس کا پیپر ٹائم ابھی بہت ہے جو بچے سی جیل کو جو سٹوڈینٹ جو ہے سی جیل کیلئے تو یاری کر رہے ہیں اگر وہ ڈیڈیکیٹلی اسی کو اگر مطلب اسی پہ فوکس کر رہے ہیں انگلیش پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے باقی سبجیکٹ کو نہیں ٹچ کر رہے ہیں اتنا ریزننگ پہ مطلب یہ جو ان کا سیل بس ہے اس پہ کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا س آپ کو دکت ہونے والا ہے تو آپ میٹس ریزننگ انگلیش سارے سبجیکٹ کو ٹائم دیجئے اور اسی پہ جو ہے مطلب نہیں فوکس ہو کے مت رہیے کیونکہ اس پہ ابھی ٹائم ہے ایسا اگر ٹائم نہیں ہوتا تو ابھی اس میں کافی سارے اپ ڈیٹس آپ کو دیکھنے کو کہ جو جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کیا گیا وہ کہاں تک سہیے وہ سارے ویریفائی کیا جائے گا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگزام ڈیٹ کا کچھ سائے سوچ جائے ایٹین تھ مارچ کے بعد اگر ہم ٹائم دیکھیں تو ایک مہنہ اگر لے لیں تو ایٹین تھ اپریل پھر یعنی اپریل کا بھی لاشٹ ویک کے قریب تک پہنچ گیا یعنی ایک سیکنڈ لاشٹ ویک آف اپریل تو اس کے بعد پھر لوگ سباہ الیکشن ہو گیا رہا ہے تو حالانکہ الیکشن ان الیکشن کا اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن یہ لوگ سباہ الیکشن ہے تو فرق تو پڑے گا پڑے گا یہ جاہر سی بات ہے اور بیہار میں تو الگ ہی لیبل کا کڑیج ہوتا ہے الیکشن کو لے کر کے تو فرق پڑے گا جاہر سی بات ہے ایک دو مہنہ وہ مان لیجے پھر وہی ڈیٹ جو میں نے بتایا وہیں تک کھیجے گا ٹھیک ہے پیپر ہونا ہے اگر نہیں ہوگا تو پھر اتنا زیادہ سٹوڈنٹ نے فرم فیل کیا ہے اور ویکنسی بھی اچھا خاصا ہے اس میں تو پچیس لاکھ سٹوڈنٹ کم نہیں ہے بہت زیادہ سٹوڈنٹ ہے اتنا لوگ فرم فیل کیا ہے تو پیپر تو کروانا ہوگا ان کو جیسے بھی ہو ٹھیک ہے اب ایک چیز ہے پیپر ہوگا آپ کا بلکل ہوگا ڈیفنیٹلی ہوگا لیکن وہی جو میں نے بتایا آپ کو اتنا ٹائم لے گا باقی آپ کا جو سٹریٹیجی بنائے ہوئے ہیں آپ نے جو لائب کلاسے اترینڈ کر رہے ہیں اور اتنا گھنٹو گھنٹا کا میراتھون دیکھ رہے ہیں یہ سارے چیزیں آپ بند کیجئے اور اپنا جو مین اگزام آپ نے ٹارگٹ کیا تھا جو اس پہ آپ شفٹ ہو جائیے اس پہ تھوڑا تھوڑا کرنا ہے آپ نے جتنا کر لیا کیجئے باقی آپ کا جو اور پیپر ہے اس پہ بھی آپ تھیان دے تھوڑا سا اگر انگلیش آپ نے چھوڑ دیا تو انگلیش بھی پڑھنا سٹارٹ کیجئے کیونکہ اسے سی سی سیلیکشن پوسٹ کا بھی نوٹیفکیشن آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے سی اب بلکل تیار ہے باقی اور بھی جو سی پیو ہو گیا سی ایچ ایسل ہو گیا ان کا بھی نوٹیفکیشن آپ کو مطلب سی پیو کا تو فیفٹین فیبریڈی کو ہی آنا تھا تو آپ آپ کو وہ دیکھنے ملے گا بہت جلدی اور سی ایچ ایسل کا جو ڈیٹ دیا ہوا ہے نوٹیفکیشن کا اس کو اس ڈیٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو بہاں کی پیپرز بھی آپ کے ہیں اور بھی اگزامز ہیں تو آپ ان سب بھی کو بھی ٹارگٹ کیجئے ایسا نہیں کی اسی پی جو ہے آپ لگے ہوئے میں نے آپ کا جتنے بھی ڈاؤٹس تھے وہ سارے میں نے کلیر کیا ہوگا جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جو بھی کوئریز ہیں آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا میں بالکل آپ اس کا ریپلائی کروں گا اور اس پہ آپ کو جو ہے ویڈیو سیپریٹ ویڈیو بھی پروائیڈ کروں گا جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہوں گے اس پہ ویڈیو جرور اپلوڈ ہوگا جو ہے آپ کمنٹ کیجئے گا اوکے کیسے لئے کی ویڈیو آپ کو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو لائک کرنا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانکس ووچ